علماء اکرام اللہ دے فضل و کرم دنال کسیر تداد دنال وکیل صحابہ قاری محمد یکوب صاحب فیصلہ مادی الحمدللہ تشریف لہائنے اور حضرت مولانا اے نو جو آنجلے نے نونا دے دلان دی دڑکن یہ کہا ہے کہا ہے پتا ہے حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب انشاءاللہ وہاں دا آخری خطاب ہوئے گا اللہ رونٹو روپے نے انشاءاللہ ہن تو آٹے صاحب نے وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے مفتیق فیصلہ صاحب چونکہ یہ نا دی زیرے صدارت ہے چلو لیٹ ہی آیا آئے تھے برحال انہ دی زیرے صدارت پروگرام ہو رہے ہیں اور چند کلمات واسمہ انہوں نے دعویٰ دے رہے ہیں کہ میں ایک تشریف لیا ہوں حضرت مولانا مفتیق فیصلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاکبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الزکر تنفع المومنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَسَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَاللَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَسَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتَ او کما کال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات برادر مکرم خطیب زیشان پیکر اخلاص حضرت مولانا حکیم حافظ محمد اسلام اسحض صحب حافظ اللہ تعالی ان کے برادران مسجد کے نمازی اور انتظامیاں کی یہ محبت ہے یہ شفقت ہے یہ پیار ہے یہ مودت ہے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ سالانہ عظیم الشان کانفرنس جو اہلِ حدیث کانفرنس سے موصوم کی گئی ہے اس کا سٹیج ہے علامہ اکرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے سامعین کا جمع گفیر ہے میں دل کی اتھا گہرانیوں سے جنابِ حکیم محمد اسلام صاحب اور ان کے تمام رفاقہ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور دل کی اتھا گہرانیوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس بزم کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ رب العزت اس کانفرنس کے بانیان منتظمین معاونین سب کو دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرما دے الحمدللہ شیرِ پنجاب غواسِ باہرِ قرآن خطیبِ پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب پسروری نائب امیر مرکزی جمعیتِ اہلِ حدیث پنجاب جلوہ افروز ہیں ان کا خطابِ عام آپ سمات فرمائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو مبارک باد پیش کرنی چاہوں گا آپ کے عقیدہ کے حوالہ سے آپ کے نظریہ کے حوالہ سے آپ کے منحج کے حوالہ سے رزینا بے قسمت الجبار فینا لنا محمدن ولنا شے رجالو رزینا بے قسمت الجبار فینا لنا کتاب اللہ لنا اقوال رسول اللہ ولنا شے اقوالو حضرات اللہ رب العزت کی تقسیم پہ اہلِ حدیث دل کی اتھا گہرانیوں سے راضی ہیں خوش ہیں ہم اللہ رب العزت کی تقسیم پہ خوش ہیں کسی کی تقسیم میں کسی کی تقسیم میں ہدایہ کسی کی تقسیم میں اصولِ شاشی کسی کی تقسیم میں درِ مختار کسی کے مقدر میں قدوری کسی کے نصیبے میں کنزُد دکائق آپ کو مبارک ہو اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کی تقسیم میں آپ کی قسمت میں آپ کے نصیب میں رب کا قرآن آیا ہے مصطفیٰ کا فرمان آیا ہے اللہ ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں لوگ کنز کدوری لے کے آج خوشیاں منا رہے ہیں ہم تیری وحی کتاب اللہ اور اقوالِ رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگا کے اس بات پہ خوش ہے کہ قیامت کا روز ہوگا سرورِ کائنات ہاؤزِ کاؤسر پہ تشریف فرماؤں گے آئیں گے اہلُ الحدیث اصحابُ الحدیث سرورِ کائنات کے منحج کے وارث آپ کی فکر کے وارث آپ کے نظریہ کے وارث سرورِ کائنات ارشاد فرمائیں گے حدیث سے کچھ ہی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے آ جاؤ تم اہلِ حدیث ہو تم ایک عرصہ تک اپنی حیاتِ جاویدان کے آخری لمحے تک میرے حبیب پہ درود و سلام کی برسات کرتے رہے محمدِ عربی پہ مسنون درود و سلام پڑھتے رہے آپ کی ذاتِ اقدس پہ مسنون درود و سلام لکھتے رہے انتالکوئل الجنہ آ جاؤ آج بغیر حساب کے میری جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ رب العزت آپ کے نصیبے میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ رکھ دی سنتِ مصطفیٰ رکھ دی رجینا بے قسمتِ الجبارِ فینا لَنَا مُحَمَّدٌ وَلِنَّا سِ رِجَالُ کوئی اس بات پہ خوش ہے میں مالکی ہوں کوئی اس بات پہ راضی ہے میری نسبت حضرتِ جعفر صادق کے ساتھ ہے میں جعفری ہوں کوئی حنفی کہلا کے کوئی شافی کہلوا کے کوئی سوروردی کہلوا کے کوئی کششتی اور سابری کہلوا کے خوش ہو رہا ہے راضی ہو رہا ہے ہم بھی بڑے خوش ہیں ہم بھی بڑے راضی ہیں ہمارے سینے میں ہمارے دل و دماغ میں ایک تھندک ہے راحت ہے اتمنان ہے سکینت ہے الحمدللہ قیامت کا روز ہوگا سرور کائنات کی حدمت میں ہم بھی پیش ہوں گے سرور کائنات ارشاد فرمائیں گے ساری کائنات چلی گئی اپنے اپنے قائد کے ساتھ اپنے اپنے امام کے ساتھ اپنے اپنے رہنما کے ساتھ اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ قیامت کا روز ہوگا اور اللہ رب العزت نے کتابِ حدہ قرآنِ وجید میں ارشاد فرمایا قیامت کے روز ہر شخص کو اس کے امام کے نام پہ اس کے قائد پیشوا رہنما مقتدا کے نام پہ رب کی بارگاہ میں آواز بڑھے گی کسی کو بلایا جائے گا حضرتِ امام میں مالک کے نام پہ کسی کو ندازی جائے گی امامِ شاہی کے نام پہ کسی کو صدا دی جائے گی حضرتِ جعفر صادق کے نام پہ کسی کو بکارا جائے گا حضرتِ امام میں نمان بن ثابت کے نام پہ تمہیں مبارک ہو حضرتِ حافظ اماد الدین ابن کسیر اس آیہِ مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں حَذَا شَرْفُ الْاَكْبَر لِا اَحْلِ حَدِیث لِنَّا اِمَامَهُمُ النَّبِي یہ اہلِ حدیث کا شرف ہے اہلِ حدیث کا عزاز ہے اہلِ حدیث کی انفرادیت ہے اہلِ حدیث کا ترہ امتیاز ہے قیامت کا روز ہوگا ہر شخص ہر گروہ ہر لشکر ہر قوم ہر قبیلہ ہر مقبع فکر ہر سوچر فکر رکھنے والا گروہ اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا اہلِ حدیث کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت پوچھیں گے آپ کو آپ کو کسی کے نام پہ آواز نہیں دی گئی آپ کس کے ساتھ جائیں گے الحمدللہ ہم کہیں گے ہم محمدی ہیں بایا ہے نام ہم کو اور سلارِ امبیاء کافی ہے امام ہم کو الحمدللہ یہ اہلِ حدیث کا شرف ہے کہ قیامت کے روز اہلِ حدیث کو بلایا جائے گا اہلِ حدیث کو پکارا جائے گا سرورِ کائنات امامِ کائنات حبیبِ خدا سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اسمِ گرامی پہ آپ کے نام پہ اور الحمدللہ اہلِ حدیث سرورِ کائنات کی قیادت میں ہاؤزِ کاؤسر سے جامِ کاؤسر نوش نوش فرمائیں گے اور آپ کی سیادت میں رب کی جنت کے داخلہ سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ رزینہ بے قسمت الجبارِ فینہ لوگ پاک پتن پہ خوش اجمیر پہ رازی ملتان پہ رازی لہور اور پشاور پہ رازی الحمدللہ ہم بھی رازی ہیں سرورِ کائنات کے مکہ پہ آگ پہ مدینہ پہ لوگ کنس قدوری پہ رازی ہم کتاب اللہ سنتِ مصطفیٰ پہ رازی اور لوگ اپنے اپنے امام کے نام کی نسبت سے بڑے خوش ہیں ہم سرورِ کائنات کی غلامی پہ بڑے رازی ہیں اللہ شبحانہ ہوا تعالی ہمیں اسی منحج پہ زندہ رکھے اسی نظریہ پہ زندہ رکھے اسی فکر پہ زندہ رکھے اسی مسلک پہ زندہ رکھے اسی پہ موت عطا فرمائے ادھر موت کا پیغام آئے گا پیغام میں عجل آئے گا ادھر حاملین کتاب و سنت کے لیے رب کی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے سرورِ کائنات کی قیادت ہوگی حضرتِ صدیق کی اکبر فاروقی آزم زن نورین اور حیدرِ کررار کی رفاقت ہوگی رب کی جنت ہوگی اور ہمیشہ کی راحت ہوگی اللہ رب العزت آپ سب کا یہ نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ